اسلام علیکم جی میرا نام ہے عبرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار احمد اوفیشل یوٹیوب چینل اچھا ابھی میں آپ لوگوں کو نا اسٹالر وزٹ کروانے والا ہوں یہ اسٹالر دیکھیں آپ چیک ہے یہ اس طرح کے اسٹالر جو ہے وہ اویلیبل ہیں کسی کو اگر چاہیے اس کا ریڈ جو ہے اس میں تین طرح کی کیٹیگری اویلیبل ہیں اصل میں یہاں پر میرے پاس مائک موجود نہیں تھا اس لئے میں نے وائس آور اس پر کر دی ہے تو یہ اس طرح کے اسٹالر اویلیبل ہیں اس میں مطلب سمجھ لیں کہ ایک کوالیٹی یا کیٹیگری ہے تین ٹائپ کی اس میں سستہ والا اسٹالر جو ہے وہ پچاس روپے کا ساٹھ روپے کا بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا اسٹالر ہے یہ اسی روپے سو روپے اس طرح اس کے ریٹ ہیں بڑے اسٹالر کے یہ ابھی میں آپ لوگوں کو بڑا اسٹالر دکھا رہا ہوں چھوٹا نہیں دکھا رہا چھوٹا اس سے آگے جو ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا انڈ تک جو ہے نا تو اس سیشن کے بعد جو میں نے سیشن کی ہے وہ پچاس روپے والا ساٹھ روپے والا اسٹالر ہے یہ بڑا اسٹالر ہے ایک نمبر چھانٹی ہے اس میں کوئی پھٹا ہوا یا کوئی داغی کوئی اس طرح کا مال نہیں بلکل صاف سترا فریش مال ہے یہ ہے یوزڈ ہے لنڈے کا ہے ایمپورٹڈ جو باہر ملک سے آتا ہے نا یوزڈ یا پری لف جس کو کہتے ہیں ہم یہ وہ مال ہے یہ سٹالر آپ چیک کریں بڑے سائز کے سٹالر ہیں اور باہر ملک کے ہیں ایمپورٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے باہر ملک کا ویسے اس کو لنڈے کا ٹیگ ہم دیتے ہیں کیونکہ باہر ملک سے یوزڈ آتا ہے یا پری لفڈ ہوتا ہے کہ جیسے کمپنی کا سٹاک آ جائے یا یوزڈ مال آ جائے لیکن مال کی کنڈیشن جو ہے کوئی کلر فیڈ نہیں ہے بلکل صاف سترا پرنٹ بہت اچھے ہیں کپڑا بہت اچھا ہے اور یہ سارا اسٹالر ہے اس طرح کا اسٹالر آپ کو اسی روپے کا بھی ملے گا سو روپے کا بھی ملے گا ساٹھ روپے کا بھی ملے گا بس فرق یہ ہوگا کہ جیسے پیسے ہوں گے چیز بھی ویسی ہوگی یہ دیکھیں یہ بڑا اسٹالر ہے صاف سترا ہے کوالٹی ایک نمبر ہے یہ اور منیمم کوئنٹیٹی جو ہے نا وہ کوئی جو ہے کوئی گدام والا جو ہے منیمم کوئنٹیٹی سو بھی دے دیتا ہے کوئی دو سو سے کم نہیں دیتا اس طرح حساب ہے تو منیمم کوئنٹیٹی میرے خیال میں ہنڈرڈ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی ٹھیک ہے سکسٹی والا بھی ہے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹی روپیز اور ہنڈرڈ روپیز والا ہے ویڈیو کے انڈ میں جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ففٹی والا اور سکسٹی والا یہ دیکھیں اس کا پرنٹ بلکل یہ نیو کے جیسے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے خود وزٹ کیا ہوتا ہے ہاتھوں سے آنکھوں سے اپنے دیکھا ہوتا ہے قریب سے تو یہ بالکل لائک نیو کی طرح ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس میں گارنٹی اس لیے نہیں دیتے لنڈے کی چیز ہے اچھا اس طرح کی کیپس بھی جو ہے نا یہ گرم سردیوں والا مال جو ہوتا ہے نا گرم مال اس طرح کی کیپس اویلیبل ہیں مفرل اویلیبل ہیں یہ جو آپ میرے لیف سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں سوری رائٹ سائیڈ پہ مفرل پڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا ریٹ جو ہے وہ ٹونٹی روپیس ہے ٹھیک ہے یہ سستے ہیں ابھی میں مفرل بھی دکھاؤں گا یہ کیپس کا ریٹ جو ہے نا اس کا ریٹ میں نے پوچھا نہیں تھا ای تنگ کہ ٹونٹی روپیس کا ایک کیپ ہے یہ فل گرم کیپ ہے یہ یہ دیکھیں یہ پڑے میں مفرل جو گلے میں لپیٹتے ہیں نا ہم لوگ سردیوں میں یہ ٹونٹی روپیس کا ایک پیس ہے یہ اس طرح آپ کو جو ہے نا سارا مال مل جائے گا یہ یہ تو خیر سٹالر ہے لیکن یہ دوسرے ٹائپ کا گرم سٹالر ہے وہ جو پہلے سٹالر آپ لوگوں کو دکھائیں وہ ایک نمبر چھانٹی ہے اس میں کوئی کٹا ہوا نہیں ہے کوئی پھٹا ہوا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا اس میں ٹھیک ہے جی اچھا یہ سٹالر آپ لوگ جو ہے وہ وزٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ سٹالر جو ہے نا یہ ففٹی روپیس کا ہے اور یہ کم سے کم جو ہے وہ دو سو تین سو پیسز جو ہے نا وہ ملیں گے آپ کو یہ پچاس روپے کا بھی ہے اس کے اندر یہاں پہ ساٹھ روپے کا بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح کا مال اس کے اندر اویلیبل ہے تو یہ سارا سٹالر جو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں نا یہ ساٹھ روپے پچاس روپے یہ اس کا ریٹ ہے کیونکہ یہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے سٹالر یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں یہ بھی سٹالر ہے یہ پچاس روپے پہ آپ کو ملے گا اس کا جو ہے گدام کے اندر تین چار سو دانے پڑے ہوئے تھے یہ دیکھیں اچھا آرڈر کے لیے جو ہے نا ڈسکرپشن کے اندر میرا نمبر ہے آپ اس کے اندر رات سات بجے سے رات بارہ بجے تک جو ہے وہ وٹس اپ پہ میسج کریں گے کال نہیں کریں گے میں وٹس اپ پہ انشاءاللہ جواب دوں گا اور ایک چیز نوٹ کر لیں کہ میسجز جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے ہیں تو سب کو ایک ہی ساتھ جواب دینا پوسیبل نہیں ہوتا کہ میں مطلب اگر کوئی پانچ سو میسجز ہیں تو سب کو ایک ساتھ ریپلائی نہیں کر سکتا آرام آرام سے سب کے میسجز پڑھتا جاتا ہوں اور جو ہے نا سب کو ریپلائی کرتا جاتا ہوں اور جن کو میں ریپلائی نہیں کر سکا ابھی تک یا کوئی مسئلہ ہوا ہے جیسے کچھ میسجز کبھی رہ بھی جاتے ہیں تو ان سے میں جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مسئلہ کافی زیادہ ہوتے ہیں دن میں آپ لوگوں کے آرڈر جو ہے وہ ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں اور رات میں پھر آکے آپ لوگوں کے مسئلہ کے جواب دینے ہوتے ہیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے جتنا ویسے میں روز کمپلیٹ مسئلہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں تو کبھی کوئی رہ بھی جاتا ہے تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں اچھا یہ سٹالر جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے آرڈر کے لئے جو ہے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کوئی اچھی سے لے کے حاضر ہوں گا عبرار احمد اوفیشل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ